نوٹانوہ کے دو دکانوں میں لگی بھیچڑ آگ دمکل ٹیم پولیس اور آس پاس کے لوگ آگ بجانے میں جھٹے ستر سے اسی لاکھ کے نقصان کا انمان آپ کو بتا دیں کہ نوٹانوہ نگر کے انمان چوک کے قریب دو کپڑوں کی دکانوں میں بھیچڑ آگ لگ گئی آگ اتنی بھینکر تھی کہ تین دمکل کے ٹیمیں لگاتار آگ بجانے میں جھٹے ہیں لیکن ابھی بھی آگ پر کابو نہیں پایا گیا دونوں کپڑوں کے دکانوں میں آگ وکرال روب سے پکڑ چکی ہے پولیس اور دمکل کرمی اور آس پاس کے لوگ اب ادھک نقصان سے بچانے کے پیاس میں جھٹے ہیں لہوہ ستر سے اسی لاکھ روپے کی انمائید نقصان بتائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ دیوالی کی بیتی رات نتنوہ کسبے کے راجیس اگروال اور آسوک اگروال کی دو کپڑے کے دکان سورت فیسن اور راجیس ساریس سنٹر میں لگ وقت صبح چار وجہ بھور میں کس کے آگ پکڑ لیا پہلے سورت فیسن میں آگ لگنے کے بعد کپڑوں میں جیسے ہی آگ پکڑا آگ فائل گیا اور بغل کے راجیس ساریس سنٹر کو بھی اپنی چپڑ میں لے لیا موقع پر اس تھی سورت فیسن میں سب کچھ جل کر کھاک ہو چکا ہے موقع پر دمکل گاڑی ملوہ ہٹانے کے لیے جسے بھی اور پولیس کی ٹیم اور آس پاس کے لوگ بھی آگ سے ہو رہی اور بھی نقصان رکم کرنے میں جھٹے ہیں دونوں دکان سوامی راجیس اگرواد اور سوک اگرواد دونوں بھائی ہیں اور دکان کے سامنے وہاں اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے جب آگ لگی تو بغل کے رنجن رونیار نے انہیں آگ لگنے کی سوچنا دی اس کے بعد چار بجے بھور سے لگاتار آگ بھجانے کا پریاز میں جھٹی ٹیمیں ہیں بھلال چار گھنٹے تک بھی آگ پر پوری طرح سے کابون نہیں پایا سکا ہے موقع پر سی او آبا سنگھ، نوطنوہ تھانا پرواری منوش کمار سنگھ، کسبر چوکی پرواری، یوگیندر کمار، مکھ آرچی، سندیب کمار موقع پر پہنچ کر مورچے سمالی ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بی ایس کی موش